بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں حماد احمد آپ کا ٹیٹر آپ کو پتہ ہے ہم اس سال اینویل اگزیم ٹونٹی ٹونٹی تھری کے حوالے سے آپ کو پیپر پیرنگ سکیم کروا رہے ہیں اس سکیم کے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بزنس سٹیٹ کے چیپٹر کے اندر لونگ کوئسنز میں نے آپ کو اریثمیٹک مین والا بھی کروا دی ہے موڈ میڈین والا بھی اس کے علاوہ میں نے آپ کو فریقوینسی ڈسٹریبیشن ٹیبل بنانا بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میتھرڈ سے جو وہ پیپر کے اندر دے سکتا ہے میں نے آپ کو سکھا دیا ہے لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پولیگون کس طرح بنانی ہے یہ کوئسن نمبر آپ کا جو فرسٹ آپ کا لونگ کوئسن جو ہوتا ہے نا کوئسن نمبر فور اس کا بی پارٹ ہی آپ کو آتا ہے تو سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ہسٹروگرام کیسے بنانا ہے پولیگون بنانا ہم نے سیکھا تھا ہسٹروگرام کیسے ہم نے بنانا ہے یہ ہم سیکھیں گے یہ ویڈیوز سٹوڈنٹ تمام پنجاب کے بورڈ کے ریلیٹڈ ہیں چاہے آپ لہور بورڈ سے لنکڈ ہو گجرانہ بورڈ سے لنکڈ ہو چاہے آپ سرگودہ گجرات فیصل آباد ملتان ساہیوال یعنی کہ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے آپ لنکڈ ہیں چاہے آپ فیڈرل بورڈ سے لنکڈ ہیں تو آپ کو یہ ویڈیوز بہت زیادہ بینفیٹ کریں گی چلیں سٹوڈنٹس اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف مووون کرتے ہیں کوئیسن میں نے سکرین کو پر شو کیا ہوا ہے ایسے ہی آپ کو نمبر بھی پارٹ کر کے کوئیسن آئے گا اور چار نمبر کا یہ پارٹ ہوگا کوئیسن آپ کو کہتا ہے کہتا ہے فریقوینسی ڈسٹیبیشن آپ کو دیا ہوا ہے بنا کے دکھاؤ مجھے ہسٹوگرام دیکھے ڈیٹا بلکل سیم میں نے وہی لیا ہوا ہے جو ڈیٹا نا سٹوڈنٹس میں نے پولیگون میں سیم لیا تھا تا کہ آپ سٹوڈنٹس نا کنفیوز نہ ہو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کنفیوز ننگ کرنا کبھی بھی کسی بھی طرح سے ایکس کی میرے پاس ویلیوز کیا ہیں دس سے لے کر انیس بیس سے ٹونٹی نائن پھر تھرٹی سے تھرٹی نائن فورٹی سے فورٹی نائن اور ففٹی سے ففٹی نائن ایکس کی ویلیوز ہوگی ایف کی ویلیوز دیکھئے گا ایف امین فریقوینسی فائیو ٹونٹی فائیو ٹونٹی ٹونٹی اور ٹین اب آپ نے کیا بنانا ہے ہسٹوگرام سٹوڈنٹ آپ نے بنانی ہے اب ہسٹوگرام بنانے کا طریقہ کیا ہے پولیگون میں ہم کیا کیا کرتے تھے میں تھوڑا سا روائز کر دیتا ہوں آپ اسی ایکس کے کالم کو سیدھا کالم وائز لکھتے تھے ایف فریقوینسی کو آپ کالم میں لکھتے تھے پھر آگے نا پولیگون بنانے کے لیے آپ کو میڈ پوائنٹ کا ایک کالم کھینچنا پڑتا تھا نکالنا پڑتا تھا دراؤ کرنا پڑتا تھا وہ کیسے دونوں جو ایکس کی جو اماؤنٹ رہتی ہیں مسال کے طور پر ٹین میں پلس کرتے تھے آپ نائنٹین اور ٹو پر ڈوائیڈ کر کے آپ ساری ویلیوز اس طرح لے کے آتے تھے میٹ پوائنٹ کی پھر آگے پولیگون دراؤ کرتے تھے اب ہسٹوگرام کے اندر کیا ہوگا اب ہم سیلیوشن کے اوپر موپن کرتے ہیں اور میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کے ہسٹوگرام کو آپ کس طرح کریئٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنز میں بھی شیئر کریں تاکہ ہسٹوگرام آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینفیٹ ہو جائے اب دیکھیں ہسٹوگرام یہاں پر آپ کو سیلیوشن دیکھ رہا ہے آپ نے سیلیوشن کو جسٹ سمجھنا ہے میں آپ کو آپ کے لیول تک سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا تو چلیں سٹوانٹ آپ کو اگر ایکس کی ویلیوز اور ایف کی ویلیوز رو میں دی ہوئی ہیں تو یاد رکھیں کہ سیلیوشن میں تب آپ کیا کروگے ہمیشہ رو کی جو ویلیوز ہیں اس کو کولم میں ڈرا کروگے تو سیلیوشن میں سب سے پہلے آپ نے ایکس کی ویلیوز کو کولم میں لکھنا ہے ٹین سے نائنٹین ٹونٹی سے ٹونٹی نائن تھرٹی سے تھرٹی نائن پھر 40 سے 49 اور 50 سے 59 اور F کی values کو بھی column کے اندر لکھو گے کیسے 5, 25, 40, 20 اور 10 اب کیونکہ آپ نے histogram بنانی ہے تو یاد رکھے گا polygon اور histogram میں یہ فرق ہے histogram میں آپ کا third column بنتا ہے class boundary کا polygon میں آپ کا third column mid point کا بنتا ہے ٹھیک ہے نا understand کیا اب یہاں پر class boundary آپ کو بنانی پڑے گی third column جو آپ کا ہے class boundary سے ہمیشہ یاد رکھنا histogram create کیا جاتا ہے اور polygon create کی جاتی ہے mid point سے اوکے آپ دیکھیں class boundaries کیونکہ x کی values same نہیں ہیں یعنی x کی پہلی row دیکھیں تو وہ 19 پہ rend ہوتی ہے اور x کی دوسری row وہ start ہوتی ہے 20 پہ تو اس لیے یہ ساری اس طرح کی values same نہیں ہیں تو class boundary بنانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا بھی arithmetic mean میں 0.5 کو پہلی row کے پہلے digit کے اندر سے less کر دیں اور پہلی row کے پہلے دوسرے digit کے اندر add کر دیں یعنی کہ first row کی first class x کی پہلی والی value کی نا یعنی کہ 10 سے 19 اس کی class boundary کیسے بنے گی 10 میں سے 0.5 منس کرو تو وہ آگیا 9.5 اور 19 میں 0.5 add کر دو تو وہ آگیا 19.5 اسی طرح دوسری class boundary کیسے بنے گی آپ add کرو گے 20 میں ایک less کر دو گے 0.20 میں less کر دو گے 0.5 تو آجے گا 19.5 اب جو آپ میچ کر گیا اور 29 میں add کر دو گے 0.5 تو ہو گیا 29.5 اسی طرح دوسری جو رو ہے اس میں آپ 30 میں less کرو گے 0.5 تو 29.5 اور 39 میں add کرو گے 0.5 تو آجے گا 39.5 اسی طرح 40 میں less کرو گے 0.5 تو آجے گا 39.5 اور 49 میں add کرو گے 0.5 تو آجے گا 49.5 50 میں less کرو گے 0.5 تو آجے گا 49.5 اور 59 میں add کرو گے 0.5 تو آجے گا 59.5 تو آپ کی اس طرح classes بن گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے graph بنانا ہے تو histogram بناتے ہیں تو x-axis پر یاد x-axis پر جب polygon بناتے ہیں تو ہم نے x-axis پر لیے تھے mid point اور y-axis پر لیتی frequency بھی نہیں لیتی x بھی نہیں لیا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ y-axis پر نا polygon بناتے ہیں کہ polygon کی سب سے چھوٹی frequency کونسی ہے اور سب سے بڑی frequency کونسی ہے تو ہم اس میں پانچ پانچ کا gap لے کے ہم draw کریں گے اپنے y-axis کے values کو اسی طرح اس میں بھی ہم یہی کریں گے histogram بنانا ہے تو آپ نے x-axis پر لینا ہے جو آپ نے third column بنائے وہ ہے class boundary وہ آپ نے لیے کیا 9.5 1 19.5 2 پھر 29.5 3 39.5 4 اور 49.5 5 اور اس کے بعد students آپ نے لیا 59.5 6 اوکے اب آپ y-axis کے اوپر کیا values لینی ہے سب سے چھوٹی والی value دیکھیں frequency میں کونسی ہے 5 اور سب سے بڑی والی value کونسی ہے 40 تو 5 5 کا gap لے کے نا آپ لکھ دو 5 پھر 10 پھر 15 پھر 20 پھر 25 30 35 اور 40 اب کرو 9.5 کے سامنے بلکل frequency میں کیا ہے 5 تو کیا کرو line اب لگانی ہے polygon میں ہم ڈوٹ لگاتے تھے یہاں پر ہم نے line ڈراغ کرنی line کو لے کے جانا ہے 29.5 سے line ڈراغ کرنی ہے کہاں تک 25 exact 25 تک آپ نے line ڈراغ کر دی ہیں پھر اس کے بعد 30 ون ویلیو کیا ہے 39.5 وہ آپ نے لگ جانا ہے exact 40 تک وہ سب سے last میں دیکھ ٹھیک نا 40 تک آپ کیوں لے گے اب ان کے 3 وں جاتی یعنی کہ چوتھے ویلی جو ہے وہ آپ کی کہاں پر آئے گی 20 پر آئے گی تو آپ کیا کریں گے 20 تک اس کی line ڈراغ کریں گے پھر جو پانچ ہی ویلیو آج گی 10 تک تو 10 تک line ڈراغ کر دیں گے اس طرح آپ نے boxes بناتے نہیں اب پولی گون میں ہم کیا ڈوٹ کو آپ پس میں اٹیج کرتے تھے کیونکہ پولی گون میں ڈوٹ ہی لگتے تھی line نہیں تھی لگتی اور histogram میں ہم line draw کر کے تو ہم کیا کریں گے اس کو boxes بنائیں گے تو یہ histogram بن گی یہ چار نمبر کا question ہے آپ کے دو نمبر کر جاتے ہیں اگر آپ کا graf بلکل ہی خراب بنا ہو ہے اس میں دو نمبر کٹیں گے لیکن اگر آپ کا c بھی ٹھیک بنی ہے یعنی کہ آپ نے 3 کالم بلکل ٹھیک بنائے ہیں صرف گراف میں مسئلہ ہے تب آپ کے دو marks آ جائیں گے اس long question کے اندر تو یہ سٹوانر صاحب کا long question histogram کا آپ کو پتہ بھی چلا ہوگا لیکن پھر بھی کوئی کوئی آپ کو problem ہوئی تو یاد رکھیں مجھے آپ نے comment section میں لازمی پوچھنا ہے اب تکلیت رہی اپنا خیار رکھیں آپ نے اس youtube channel کا بھی اللہ حافظ